اگلے دن وہ اپنا کیمرہ لے کر برلین میں گھوم رہی تھی اپنے وقت سامان بھی خریدتی ہے اور آخر میں وہ ایک لائبریری میں جاتی ہے جہاں اسے ایک سکیچ والی نیکزینٹ بسند آتی ہے اور جب وہ واپس آ رہی تھی تو اس کی ملاقات ایکسیڈنٹلی ایک آدمی سے ہوتی ہے جس سے اپنے ساری بوکس گر جاتی ہیں اس آدمی کا نام انڈی تھا اور وہ کلیر سے کافی فرنڈلی پیش آتا ہے کیونکہ وہ بھی فارنر تھی تو اسی بھی اچھا فیل ہوتا ہے اور دونوں کی بیچ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں خیر یہاں انڈی اسے اپنے ساتھ ایک پارک میں لے آتا ہے اور اسے اپنے بار میں بتاتا ہے کہ وہ ایک کیچر ہے وہ کلیر سے بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں برلین اپنے کسی کام سے آئی ہے اب کلیر بھی شاید کسی کا ساتھ چاہتی تھی تو اس سے بھی بہت اچھا لگنے لگتا ہے وہ سارا دن بھومتے ہیں اور آپ کو وہ مٹل کے سامنے سے چھوڑنے کے لیے آتا ہے اور وہ ایسا شو کر رہا تھا جسے اس نے اسے پہلی نظر میں ہی پاگل بنا دیا ہے وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا تھا کلیر کو بھی کافی عجیب لگتا ہے مگر دل ہی دل میں وہ اسے کافی پسند کرنے لگی تھی مجھلے بھومتے لگا کہ شاید اسے اپنا سول میٹ مل گیا ہے اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ کلیر کیمرا میں اپنے فوٹوز دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں اس نے اینڈی کی بھی ایک فوٹو لی تھی اگلے لیکن وہ پھر سے اسے ملنا چاہتی تھی لیکن کیونکہ اس کے پاس اس کا نمبر نہیں تھا اس لیے وہ اسی لیبریری میں جاتی ہے جہاں وہ اسے پہلے ملی تھی وہاں اسے اینڈی مل جاتا ہے اور وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ کلیر پی مجھے پسند کرتی ہے اور اس کے بعد دونوں کافی پینے باہر جاتے ہیں اور دونوں کی بیش میں باتیں ہوتی ہیں کلیر کو وہ ایک عام سا اچھا آدمی لگتا ہے رات کو وہ اسے اپنے گھر لے آتی ہے اور اینڈی کا گھر کافی دور تھا اور یہ جگہ کافی عجیب تھی وہ ایک خالی اپارٹمنٹ تھا اور اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں رہتا تھا خیر کلیر ان باتوں پر ذہا دھیان نہیں دیتی کیونکہ وہ اب اینڈی سے پیار کرتی تھی جب وہ لوگ اس کے اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ دونوں سیکشوری انوالو ہوتے ہیں اور اس دوران بھی اینڈی کافی عجیب حرکتے کرتا ہے کلیر کو کافی ویرڈ فیل ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اسے نظر انداز کر دیتی ہے خیر وہ رات تو گزر جاتی ہے اور صبح ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اینڈی سکول میں ہے اور کلیر گھر میں اکیلی ہے جب وہ جاکتی ہے تو وہ گھر میں گھومتی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اسے گھر سے باہر جانا تھا مگر یہ دیکھا وہ دور سا عجیب فیل کرتی ہے کیونکہ دروازہ بند تھا اور اس پر لوہی کا ایک لوک لگا ہوا تھا اس کے علاوہ اپارٹمنٹ میں ایک اور خالی روم بھی تھا جو بھی لوک تھا خیر کلیر اس کو بھی زیادہ سیریس نہیں لیتی کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اینڈی کیس بھول گیا ہوگا سارا دن کلیر گھن میں بند تھی اور شام کو جب اینڈی واپس آتا ہے تو کلیر اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم کیس بھول گئے تھے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے لگا کہ میں یہاں چھوڑ گیا تھا مگر یہاں کلیر اسے مزاق میں پوچھتی ہے کہ تم نے جان بوچ کر مجھے لاب کیا تھا مگر وہ ایسے شو کرتا ہے کہ جسے کچھ ہوا ہی نہیں خیرہ بھی بھی کلیر اندباتوں کو سیریس نہیں لے رہی تھی اور اس رات بھی گونر سیکشوری انوالو ہوتے ہیں صبح جانے سے پہلے کلیر اسے کیس کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے کیس دیکھ کر کلیر واپس سے سو جاتی ہے اور انڈی اپنے کام پر چلا جاتا ہے کلیر اٹھتی ہے تو اسے ایک فوٹو ملتی ہے اپنی شولڈر کی جس پر مائن لکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر کلیر کو کافی عجیب لگتا ہے اور وہ اپنے شولڈر چیک کرتی ہے اور اس کے بعد وہ کیس لے کر دور کو اپن کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر یہ غلط چار بھی تھی اور اب یہاں کلیر فریق آؤٹ ہونے لگتی ہے کیونکہ یہاں ضرور کوئی گربر تھی اور اسے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اسے جان بوجھ کر یہاں قید کیا گیا ہو شاید انڈی ایسا نہیں جیسا وہ سوچ رہی ہے وہ سیل فون چیک کرتی ہے پہلے تو اس میں چارج نہیں تھا مگر آن کرنے پر سپس جاتا ہے کہ اس میں سم کارٹ بھی نہیں ہے جس کا مطلب کہ کلیر کے ساتھ اسے سب کو جان بوجھ کر کیا جا رہا تھا کلیر بہت ڈر گئی تھی اور پھر یہ جگر بھی ایسی تھی کہ آس پاس کوئی تھا بھی نہیں وہ چیئر سے وینڈو کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے پہلا گلاس تو ٹوٹ جاتا ہے مگر دوسرا گلاس وہ نہیں ٹوٹنے والا تھا کیونکہ انڈی نے اسا کچھ پہلے سی پلان کیا ہوا تھا اور کلیر بہت طرح سے وہاں پر فز گئی وہ شام تک انتظار کرتی ہے اور جیسے ہی انڈی آتا ہے دور اوبن کرتا ہے تو کلیر وہاں سے جانے کی بات کتی ہے مگر انڈی اسے نہیں چھوڑ رہا تھا وہ دروازے پر پھر سے لاک لگا دیتا ہے گری کی حالت دیکھ کر انڈی سامن جاتا ہے کہ یہ اب جانتی ہے کلیر جو کہ سیٹ تھی اور رو رہی تھی وہ اسے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے جس پر انڈی جواب دیتا ہے کہ تمہیں تو میرے ساتھ پوری زندگی رہنا چاہتی تھی نا اصل میں جب یہ دونوں پہلی زفہ میرے تھے تو کلیر نے ایسا کہا تھا اور شاید انڈی نے اس بات کو سیریسلی لے لیا تھا اور اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ بندہ ابنارمل ہے اور کلیر اس کا شکار ہے اس ٹرم کلیر انڈی سے لڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے جانے دو مگر کلیر اسے مارتا ہے اگل دن جب وہ گھر سے باہر جانے والا ہوتا ہے تو وہ کلیر کو بیٹ سے باند دیتا ہے اور بیٹ پر پلاسٹک بھی بچھا دیتا ہے کیونکہ وہ اسے ایک یا دو دن کیلئے وہیں پر باند دے رکھنے والا تھا تو پلاسٹک اس نے کیوں بچھایا ہے یا آپ سمجھ گئے ہوں گے خیر اس کے بعد انڈی اپنی فادر سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اسے اپنی نیو گرر فرنڈ کلیر کے بارے میں بتاتا ہے اس سے پہلے بھی اس کی گرر فرنڈ تھی لیکن وہ اب کہاں ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے خیر اپنے فادر سے ملنے کے بعد جو واپس اپارٹمنٹ میں جاتا ہے تو بچاری کلیر جو اپنے بیٹ پر ابھی بھی تھی اس کی حالت بہت بری تھی انڈی اس کے لئے پزل بھی لیا تھا اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری موم کو ٹیکسٹ کر دیا ہے کہ تم ٹھیک ہو جس پر کلیر کہتی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں خیر اس کے بعد وہ شاہر لیتی ہے اور اگلے دن جب انڈی گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے تو وہ کلیر کو پھر سے باندنے والا تھا لیکن کلیر اسے کہتی ہے کہ میں آخر کہاں جاؤں گی ہے تو کلیر اسے لیٹ کرتی ہے جیسے وہ یہاں بہت خوش ہے خاص کر اس نے پزل والا گیم ٹیبل پر رکھا تھا اور جب انڈی آتا ہے تو وہ اسے ہیلپ مانگتی ہے کافی چراغت سے وہ اس کے ہاتھ میں سکرو ڈرائیور گسا دیتی ہے اور کیوز لے کر ماں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اپارٹمنٹ کی گیٹ تک تو وہ پہن جاتی ہے لیکن انڈی بھی اس کی پیچھے آ جاتا ہے اور دروازے میں اس کی انگلے زخمی کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھوں کی کوششنگلے تو وہ خود ہی توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی غوش جاتی ہے پھر اس کے بعد انڈی اسے گھر لے آتا ہے اور اس کی فنگرز کی پٹی کرتا ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈی ہمیشہ اس کی تصویریں لیتا ہے جو کہ کافی ویئرڈ ہے یہاں ہمیں ایک ایسا سینگ بھی دکھا جاتا ہے جہاں وہ سکول میں تھا اور اپنے سٹرینڈ کو عجیب تحریکی سے گھو رہا تھا اب اس کے دل میں کیا تھا یہ تو ہمیں نہیں دکھا جاتا لیکن شاہد کوئی غلط ارادے ہی ہوں گے وہاں دوسرے طرف کلیئر جو کہ اس گھر سے نکلنے کی بہت کوشش کرتی ہے وہ دروازے کی لوگ کو کھولنے کی بھی کوشش کرتی ہے مگر وہ ناکام ہو جاتی ہے اور اس کے عاد میں دن گزرنے لگتے ہیں پھر جب انڈی گھر آتا ہے تو وہ کلیئر کا نیلز کو کاٹ دیتا ہے کیونکہ وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے لئے وہ اس کی ہاتھ کی پٹی بھی ہٹا دیتا ہے اور پھر اسے نہلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کلیئر کو یہاں کافی دن ہو چکے ہیں اس دن گھر پر فرینکا آتی ہے مطلب وہی سٹوڈنس جس پر اس کی نظر تھی انڈی کلیئر کو خاموش رہنے کو کہتا ہے اور فرینکا بھی اسے دیکھ لیتی ہے یہاں تک کہ فرینکا بھی اس کی جان میں پھر جاتی ہے وہ اسے سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر انڈی صحیح سے ریسپانس نہیں دے رہا تھا تو وہ ناراض ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں کلیئر جو بہت بری طرح سے پھچ چکی تھی وہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ انڈی منٹل ہی ایل ہے اور اس سب میں اسے مزہ آتا ہے یگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا اسے بارٹ ٹب میں ایک عورت کے بال بھی ملتے ہیں اور اس کے لائے اس کے اپارٹمنٹ میں ایک روم ہے جہاں پر صرف انڈی جاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ لوگ کریتا ہے یہاں دن گزرنے لگتے ہیں مطلب کلیئر کے لئے اب یہ ایک پریزن جیسا تھا اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا وہ کئی مہینوں سے یہاں تھی مطلب کہ ایسا بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ ہار مان لیتی ہے اور یہاں رہنے لگتی ہے خیرز بیچ انڈی اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچ جاتا ہے مگر قید مرینے کی وجہ سے کلیئر بجائد بھی پاگل ہو رہی تھی جب انڈی کا سی زناتا ہے تو انڈی کو اپنی فادر سے ملنے جانا تھا تو وہ کلیئر کو کچھ کھانے کے ساتھ اپارٹمنٹ میں ہی چھوڑ دیتا ہے مگر بین ایلیکٹرک سٹی وہ کافی دنوں تک غائب رہتا ہے کیونکہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی وہ کچھ طرح کے بعد اپارٹمنٹ میں آتا ہے جہاں پر کلیئر کی حالت بری تھی لیکن وہ زنوہت سیٹ تھا اور وہ کلیئر کو بھی اس بارے میں بتاتا ہے اور رونے لگتا ہے پھر اسے گلے لگتا ہے اور کلیئر کو بھی اس پر رحم آتا ہے اور وہ پھر سے رات میں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی بدل جاتی ہیں جسے کہ کلیئر اب وہاں پر رہنے لگی تھی اس کیب میں اور وہ بھی اپنی خوشی سے انڈی کے ساتھ وہ خوش تھی اور دونے دوسرے کا خیال لگتے تھے مطلب سین سے تو ایسا ہی لگتا تھا مگر یہاں انڈی کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ اسے باہر نہیں لا رہا تھا پھر ایک دن انڈی کلیئر کو ایک ڈاگ گفت کرتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہی سب کیا ہے تو انڈی جواب جاتا ہے کہ ایک بھی نہیں مگر کافی دن گزار جانے کے بعد وہ کلیئر کو گاڑی کی ڈکی میں بند کر کے ایک جگہ لے جاتا ہے جہاں ظاہر ہے کہ وہ اسے ماننے والا تھا لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے وہاں پر دو بچے نظر آ جاتے ہیں جس میں سے ایک بچہ زخمی تھا اور پھر ان کی پیچھ ان کی ماں بھی وہاں آ جاتی ہے کلاران میں سے ایک بچے کو اپنی بارے میں بتانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ اس کی بات سمجھ نہیں پاتا اس کی بات انڈی اسے گھر لے آتا ہے ایک دن جب وہ گھر پر اکیلی تھی تو وہ اسی روم کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے جو ہمیشہ سے لاک رہتا ہے وہ اندر جاتی ہے تو اسے ایک البر ملتی ہے جس میں اس کی بہت سارے نیوڈ پکچرز تھی اس کے علاوہ ایک فیملی فوٹو البرم اور کچھ لڑکیوں کی فوٹوز بھی تھی جن کے ساتھ چلیل انڈی نے پہلے یہ سب کچھ کیا ہو اب کلیئر سمجھ جاتی ہے کہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے اور ایک دن مجھے بھی مار دے گا لیکن وہ اپنی مدد کرے تو کرے کیسے یہاں سے نکلے تو نکلے کیسے ایک رہ جب وہ اپارٹمنٹ میں اکیلی تھی تو کوئی آدمی وہاں چیکنگ کے لیے آتا ہے توش کی روشنی دیکھ کر کلیئر اسے اشارہ کرتی ہے اور وہ آدمی بھی اسے دیکھ لیتا ہے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے لیکن ٹھیک اسی وقت انڈی بھی وہاں بر پہنچ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے کلیئر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ بہت رو رہی تھی اس کی بعد انڈی اس آدمی کی لاش کو جلا دیتا ہے ایک دن کلیئر دیکھتی ہے کہ انڈی سکول سے کچھ بچوں کی نوٹ بوکس لے کے آیا ہے اور نیچیک کرنے کے لیے تو کلیئر یہ پرین بناتی ہے کہ وہ فرنگا کی نوٹ بوکس میں اپنی پکچر رکھ دے گی تاکہ کہ اسے کم از کم اشارہ ہی مل جائے کہ یہاں میں کس حالت میں ہوں اور پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے اور انڈی کا دھیان بٹکانے کے لیے وہ چولے پر اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے اور پھر کافی چلاکی سے فرنگا کی نوٹ بوک پر اپنی فوٹو رکھ دیتی ہے اگلے تن جب انڈی سب کو نوٹ بوکس دیتا ہے تو فرنگا اپنی نوٹ بوک میں کلیئر کی فوٹو دیکھ لیتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے اور وہ فورن ہی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن وہ فوٹو اسے گر جاتی ہے ایک بچہ وہ فوٹو دیکھتا ہے اور اٹھا کر انڈی کو دیتا ہے اور اب انڈی سمجھ گیا کہ اس کا راز کھلنے والا ہے کیونکہ فرنگا کلیئر کو بچانے جا رہی ہے اور انڈی بھی اس کی پیچھے بھاگتا ہے لیکن تب تک وہ کلیئر کو آزاد کر چکی ہوتی ہے اور اب کلیئر اسے قید کر دیتی ہے جیسے اس نے کلیئر کو قید میں رکھا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈی اسی روم میں جاتے ہے اور صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے طرف ہم کلیئر کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹیکسی میں تھی اور اپنی آزاد ہونے پر خوش تھی اس کے چہرے پر ایک سمائل تھی اور اسے کے ساتھ یہ مووی پر اینڈ ہو جاتی ہے خیر اس مووی کی بہت ڈیپ میننگ تھی اسے ایسا لکھ دیا گیا ہے مگر یہ انسانی لائف کی بہت سی باتوں کو رپیزنٹ کرتی ہے جیسے کہ فیمنیزم یا فریڈم اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں امید کرتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے